اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کب تخلیق کیا؟ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی اور تیز ترین مخلوق ہے؟ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر کتنے بڑے ہیں؟ ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کے چھے سو پر ہے اور ہر پر کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے اسلامی روایات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام پرشتوں کے سردار ہیں اور جبرائیل علیہ السلام جن کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لانے کا کام مکرر کیا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کہاں چلے گئے کیونکہ جو ڈیوٹی اللہ نے ان کے ذمہ لگائی تھی وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ختم ہو گئی تھی ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے کیونکہ ایسی معلومات آپ مس نہیں کرنا چاہیں گے آپ کے خیال میں آج تک سب سے بڑی مخلوق کونسی ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ہمارے ذہنوں میں ڈائنو سورس کا خیال سب سے پہلے آتا ہے جو آج کی بڑی بڑی امارتوں جتنے لمبے ہوتے تھے پیر ان انسانوں کا خیال ذہن میں آتا ہے جو قدیم زمانے میں موجود تھے اور جن کے قد آج کے انسانوں سے کئی گناہ لمبے تھے موجودہ دور میں بلو ویل کو سب سے بڑی مخلوق سمجھا جاتا ہے جو تین تیس میٹر تک سائز میں لمبے ہو سکتے ہیں دنیا سے نکل کر کائنات کے دیو حیکل ستاروں اور سیاروں پر نظر پڑتی ہیں تو دنیا کا مقام نہایت چھوٹا لگنے لگتا ہے لیکن یہ صرف ہماری نظر تک ہے کیونکہ ان کے اصل سائز کا اندازہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں بلکہ ہم ان کے سائز کے صرف اندازے لگا سکتے ہیں ہماری زمین جو اس پوری کائنات میں ایک نکتے کے برابر بھی نہیں تو سوچیں یہ کائنات کتنی بڑی ہوگی جبکہ اب تک ہماری کائنات کو سائنس دانوں کے مطابق صرف پانچ فیصد ہی کو جا جا چکا ہے اور اس پانچ فیصد میں عرب و ستارے موجود ہیں لیکن باقی پچانوے فیصد میں کیا ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عرب و کرب و ستاروں کی اس کہکشاؤں میں نکتے کے برابر زمین میں ہی اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بیجا یہاں تک کہ فرشتے جو اللہ کی نورانی مخلوق ہیں اور جن کی تعداد اور سائز کا کوئی اندازہ نہیں ان پر بھی انسانوں کو فضیلت دی انہی فرشتوں میں تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں جن کا سائز اتنا ہے کہ ہماری سوچ اس سائز کو سوچتے سوچتے ختم ہو جائے گی جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب ان کی اصلی شکل میں دے گا تو ان کے چیسو پر دے اور ہر پرنے افق کو گیر رکھا تھا ان کے پروں سے مختلف رنگ اور ہیرے اور موتی بکر رہے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر کے بارے میں کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ان کی عمر کتنی ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا اے جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے ہجابات عظمت میں سے چوتے پردے میں سے ایک ستارہ چمکا کرتا تھا اور وہ ستارہ ستر ہزار سال بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے جبرائیل مجھے اپنے رب زلجلال کی عزت کی قسم وہ چمکنے والا ستارہ میں ہی ہوں اس حدیث پاک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بتایا گیا ہے لیکن اکثر علماء کے مطابق اس حدیث میں اختلاف پایا جاتا ہے کیونکہ دنیا کی کسی کتاب میں اس کی سند موجود نہیں ہے اس روایت کو گیارویں صدی حجری کے ایک عالم نور الدین حلبی نے بیان کیا اور اس کے غیر ثابت ہونے کے لیے حلبی کی اپنی عبارت ہی کافی ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے دلائل و موجزات کے موضوع پر لکھی گئی ایک ایسی کتاب میں اس روایت کو دے گا جس کے مولف کے نام کو میں نہ جان سکا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہزاروں مرتبہ زمین پر اللہ کا پیغام اپنے پیغمبروں کی جانب لے کر آئے اور کسی نے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل صورت میں نہیں دیکھا لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل صورت میں دیکھا تھا نصہ تلکاری میں ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں بارہ مرتبہ حضرت عدریس علیہ السلام کی خدمت میں چار مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں پچاس مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بیالیس مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں دس مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں چار بار اور حضرت عیوب علیہ السلام کی خدمت میں تین بار اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چوبیس ہزار مرتبہ باریابی سے مشرف ہوئے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو آسمان سے زمین پر نہایت اجلت اور برک رفتاری اور نہایت مشکت کے ساتھ فوراں زمین پر اترنا پڑا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے نہایت سرد کے ساتھ فوراں زمین پر اترنا پڑا اے اللہ کے رسول پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام صدرت المنتحہ پر تھا مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراں میرے خلیل کے پاس پہنچو چنانچہ میں بڑی سرد کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے میں ان کے پاس پہنچ گیا دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آزمائی جانے کے موقع پر انہیں زبا کرنے کی خاطر چوری رکھی ہوئی تھی تو مجھے حکم ہوا کہ چوری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چوری کو الٹا کر دوں چنانچہ میں چوری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چوری کو چلنے نہ دیا تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بائیوں نے کونے میں گرائیا تو مجھے رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کو کونے کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے ان تک پہنچو اور کونے کی تہہ پر گرنے سے قبل ہی انہیں اپنے پرو پر اٹھا کر کونے کی تہہ میں موجود ایک پتر پر بٹا دوں اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوراں زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے نہ دینا زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو اور اے جبرائیل اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ ہی کوئی درخت چنانچہ میں بڑی سرت سے زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے کر ہوا میں اڑا دیا ہم اس وسیع کائنات میں ایک چوٹے سے سیارے میں ایک چوٹے سے جسم میں موجود ہیں لیکن باوجود اتنی چوٹی جسامت کے اللہ نے انسانوں کو فرشتوں پر بھی فضیلت دی ہے فرشتے جو صرف اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور اللہ نے ان میں خواہشات کا مادہ نہیں رکا لیکن ہم انسانوں کو اللہ نے اپنی مرضی کرنے کا اختیار دیا ہے جہاں اللہ نے ہمیں اچھے کاموں کی تلقین کی ہے اور برے کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے لیکن پھر بھی ہم انسان اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے میں مصروف ہیں ہم انسانوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑے گا اور جب ہم اپنی ڈیوٹی صحیح طور پر پوری کریں گے تو اللہ کی طرف سے ایسے انعامات کی بشارت ہے جو فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہوگی حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کا قد آسمان سے بھی اونچا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی وحی لانے کی ڈیوٹی ختم ہو گئی لیکن بہنسیت فرشتوں کے سردار ان کی ڈیوٹی آج بھی جاری ہے موسیقی 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 موسیقی